بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم تو میرے چینل فوڈ میلنگ کیسے ہیں سب لوگ میں امید کرتی ہوں سب خیرے سے ہوں گے آج کی جو میری ریسپی ہے ہوتن سپائسی سوپ ہے ویجیٹیبل سوپ ہے چکن ہم اس میں ایڈ کریں گے چکن اس کی جو ریسپی ہے بہت ایزی ہے اس میں میں نے 500 گرام چکن ایڈ کر دیا ہے اس میں میں نے ہڈی والا بھی مکس لیا ہے تاکہ اس کا سٹوک اچھا بن سکے چکن سٹوک میں اس میں دو سے تین گلاس پانی کے ایڈ کر دوں گی پانی اب کچھ زیادہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھوڑا سے بعد میں ہم اس کو آج پہ پانی سوک جاتا ہے اس کے بعد اس میں میں ایک چمچ سمک ایڈ کر کے اس کو ایک وال آنے کے پاتھ اس کو ڈھکنے رکھ دوں گی 15 منٹس کے لیے جیسے ہی 15 منٹس گزیں گے میں اس کو دیکھوں گی اس کے بعد ہم سبزیاں ریڈی کر لیں گے جو ہم لوگوں نے اس میں ویجیٹیبلز ریڈ کرنی ہے میں نے بند کو بھی لی ہے ایک کاجر لے لی تھی ایک شملہ میرش تھی میں نے تینوں سوسیز ریڈ کر دیں گے جیسے سویا، سوشلے، سوشلے، ونیگر ایک انڈا میں نے بیٹ کر کے رکھ لیا ہے یہ سب چیزیں میں نے آلرڈی ریڈی کر لی ہیں اس دوران دوران ہمارا چکن ہے وہ ریڈی ہو گیا تھا میں نے جیسے دیکھے چکن ریڈی ہو گیا تھا چکن کو میں یہاں سے نکال لوں گی اور اس کو شٹ کر لوں گی اس کو لگ سے بول میں نکال کے تھوڑھنڈا ہونے دیں گے میں اسے شٹ کر لوں گی اسی سٹاک میں چکن سٹاک میں میں یہ ساری ویجیٹیبلز کر دوں گی اور دو اور تین منٹ کے لیے اس کو لوگ فلیم پہ کوک کروں گی آفٹر 2-3 منٹ میں اس میں دوبارہ شٹ کیا چکن ایڈ کر دوں گی دو سے تین منٹ بزید پکائیں گے ایڈ دار سٹیج ہم سوسیجز ایڈ کریں گے جس میں میں 2 ٹیبل سپون بھر کر چیلی سوس ایڈ کروں گی میں 2 ٹیبل سپون بھر کر میں سویا سوس ایڈ کروں گی آپ کو پسند ہے تو اب ایک ٹیبل سپون اضافی بھی اضافی ڈال سکتے ہیں اور ونیگر میں نے 1 ٹیبل سپون بھر کر ڈالا ہے میں 2 ٹیبل سپون نہیں کروں گی جو جی زیادہ کھٹیا پسند نہیں ہے آپ 2 ٹیبل سپون کر سکتے ہیں آپ کا شکر کریں گے میں 1 ڈیسپون میں بلیک پیپر ایڈ کروں گی اس میں بس اتنے ہی انگیریڈ ایڈ ہوں گے پیالی میں پانی ایڈ کر کے کون فلاور ریڈی کرلوں گی اس میں کون فلاور ریڈی کرلوں گی اس میں تو ٹیبل سپون ایڈ کروں گی کون فلاور کے اور ایک پیسٹ بنا لوں گی اپنی جتنی آپ کو کنسٹنسی رکوائیڈ ہوتی ہے آپ اتنا ہی کون فلاور ریڈ کرتے ہیں یہ گاڑا کرنے کے لیے یوز ہوتا ہے سوپ میں کون فلاور اور مجھے 2 ڈبل سپونی رکوائیڈ تھے میں نے وہی بنا کے میں اس میں وہ ڈال دیا ہے 2 ڈبل سپونی ایناف ہوتے ہیں اگر آپ زیادہ سوپ بنا رہے ہیں تو اس کے لیے زیادہ کونٹٹی ہی رکوائیڈ ہوتی ہے میرے 2 ڈبل سپون سے ہی اس کی کنسٹنسی کافی اچھی ہو گئی تھی سوپ کی جو میں نے ایڈ کیا اس کے ساتھ ساتھ ہی میں نے تھوڑی دیر ہی بعد میں نے ایڈ بیٹ کر لیا تھا اور لڈی آپ کو میں نے دکھایا تھا وہ بیٹڈ ایڈ میں اس میں ایڈ کر دوں گی ایڈ دا ایڈ ایڈ آپ نے بلکل ایڈ دا ایڈ ڈالنا ہے بلکل لو فلیم کر دوں گی اور ایڈ بیٹ کی ہوا ڈالوں گی ساتھ ہی اس کا کلر کتنا زبردست ہو رہتا ہے جب سوپ میں ایڈ ایڈ دین جاتا ہے ماشاءاللہ بہت اس کا کلر فل لگتا ہے سوپ اور اس کے ساتھ بہت خوبصورت اس کی لکا رہتی ہے فلیور بھی بہت ہی نہاں سو رہتا ہے دیکھیں ایڈ ڈالتے ہی کتنی زبردست لکا گئی ہے اس کی سوپ کی اور بہت دلیشیس بنا تھا ویجیٹیبلز آپ کو جو پسند ہے وہ آپ ایڈ کر سکتے ہیں جو آپ کو پسند نہیں ہے اس کی بھی کر سکتے ہیں کون پسند ہے کون ڈال دیں جو آپ کو ایزلی ایویلیبل آپ کے پاس مٹر ایڈ کر سکتے ہیں مٹر کا بھی بہت دلیشیس فلیور ہوتا ہے نیکسٹ میں آپ کو سوپ بناوں گی میں مٹر کا بھی آپ کو ڈال کے دکھاؤں گی بہت مزے کا بنا تھا نیکسٹ دیکھیں ماشا اللہ اس کی ریسیپی آپ کی کمپلیٹ ہے ایک میں نے ڈال دیا ہے اس کو آپ کے سامنے بلکل دیکھیں ریڈی ہے اب اس کو ڈش آؤٹ کروں گی اس کے لیے میں نے ایک سپون میں سویا سوس اور چیلی شوز ایڈ کر دیا ہے جس کو ریکوائیڈ ہو وہ اوپر سے بھی ڈال سکتا ہے اور اس کی بیسیکلی اس کی ضرورت نہیں تھی لیکن بہت یہ پرزنٹیشن کے لیے میں نے ایڈ کیا ہے بہت دلیشیس اور پرفیکٹ ریسیپی ہے اگر آپ کو میری ریسیپی اچھی لگتی ہو تھوڑی سی بھی اچھی لگی ہو تو پلیز میرے بیل ارکن کو پریس کر کے میرے کسٹرن کو سبسکرائب کریں یہ آپ کی طرف سے ایک پیار ہے اس پیار کا اظہار ہوتا ہے جو کہ ہمیں مزید ویڈیوز بنانے میں مدد دیتا ہے تاکہ ہمیں آپ کے لیے اچھی اچھی ویڈیوز لے کر آئیں اور ہمیں میند جو ہم کر رہے ہوتے ہیں بہائنڈے سین ہمیں اس کے لیے ایک نئی ایک پاور مل جاتی ہے کہ نئی نئی چیزیں آپ کے لیے لے کر آئیں کوشش کریں اور یہ میری چھوٹی سی کوشش آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اس کے ساتھ صرف میرے بیل آئیکن کو پریس کر کے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور مزید ویڈیو کے لیے مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیں کہ آپ کو کون سی ویڈیو چاہیے میں وہی ویڈیو پر ویڈیو بنا کر آپ سے شیئر کروں گی اس کے ساتھ